اسلام علیکم ساتھ میں ہم نے لیا ہری میرچز کچھ سی بنیointed ادرک اور لستنخا جو نفاصج نمک پر ایسا ہم نے آزڑا دھین پھینٹ لیا ہے اور ڈال میچ پوڈر لیا ہے آدھی چمچی ہم نے ہلدی پوڈر اور آدھی چمچی ہم نے یہاں پہ لیا ہے نمک ساتھ میں ہم نے لیا ہے ایک چم مک خشک دھنیا اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے یہاں پہ زیرا پھر چھکن کو کٹ لگا لیں گے چکن کو ہم نے اچھے سے دو لینا ہے تاکہ صفائی ہوگی ہوتی ہے اس کو ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ ہے اس میں اچھے سے لگ جائے اس کو ہم نے پہلے اس طرح سے کٹ لگا لیا اب ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے دیکھیں ہم نے ایک پیس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے اب ہم اس کو دوسرے پیس کو بھی اس طرح سے کٹ لگا لیں دونوں سار سے ہم اس کے کٹ لگا لیں دہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیے اب ہم ایک بول مسالہ ڈٹ کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیے تھی دہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک پیالے میں تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ دلی ہے سارا نہیں ڈالنا آپ نے اس میں یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو چمچ لیمن کا جوس یہ ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے ہر ایمیج کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ ڈالیں گے ہم اس میں ہیچ چمچ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہم نے ادھرہ کو لسن کا پیسٹ پنا کر رکھا تھا یہاں پہ ہم ہیچ چمچ ادھرہ کو لسن کا پیسٹ لیں گے یہاں پہ ہم نے سفید زیرا جوائن اور ہشک دنیا یہاں اس میں ہمیں سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں ہے دیکھیں ہے یہ یہ مسائلہ ہمارا ہو گئے تیار یہ گھر کے ہی مسائلہیں ہیں آپ گھر کے مسائلہیں وہ ہی ڈالیں بہت زیادہ مسائلہ ڈالیں گے اس میں ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سپائسی ہو جائے تو پھر تو کھایا بھی نہیں جاتا یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اچھے سے اب ہم اس میں جو ہے اب ہم یہاں پہ جو ہم نے یہ پیس اس جو ہے نے ان کو ہم نے کٹ لگا کے رکھا تھا یہ ہم اس مسائلہ میں اس طرح کریں گے یہ ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے یہ جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس میں مسائلہ جو ہے لگ جائے گا اسی طرح سے ہم یہ دوسرے پیسس کو بھی دوسرے پیسس نگا لیں گے یہ ہمارا جو ہے اس میں مسائلہ جو ہے وہ اچھے سے لگ گیا اس کے اندر چلا جائے گا اس کو ہم نہ تھوڑ دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو مسائلہ ہاں ہمارا ہے یہ چکن میں اچھے سے لگ جائے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جو انا چکن کو مسائلہ لگا کے رکھا تھا یہ ہمارا مسائلہ بلکل ہو گیا تیار اب ہم ایک پین میں اس کو ڈالیں گے بے یہ دیکھیں جی یہ پین میں ہم نے ڈالیا ہے جو ہمارا مسالہ بچ ہے وہ ہم اس طرح سے اس کے اوپا جو ڈال دیں گے یہ ہمیں اس میں ڈال دیا اور ساتھ میں ہم یہ اس میں جو نہ تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت زیادہ آئل ہم نے اس میں نہیں ڈالنا اور اب ہم اس کو آشتہ آشتہ پکائیں گے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ایک سائر سپکائیں گے اور دس منٹ کے لیے دوسری سائر سپکائیں گے چولے کی آنچ ہم نے بلکل ہلکی کار دینی ہے اور اس کو اوپر سے ہم ٹک دیں گے یہ دیکھیں جی داس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایک سرک سے جوانہ فرائی کا لیا اب ہم اس کو اس طرح سے پلٹیں گے اور اس کو بھی ہم ہلکی آنچ کر لیں گے اور داس منٹ کے لیے ہم اس کو بھی پکائیں گے تاکہ ہم جو ہمارا چکین ہے وہ اچھے سے اندر سے بھی جوانہ وہ پک جائے کیونکہ اندر سے اکثر جو ہوتا ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے اور اوپر سے جوانہ وہ پک جاتا ہے اس لیے ہم اس کو داس منٹ کے لیے ہلک کریانچ کر کے پکائیں گے جو ہم اس کو دیکھیں گے لیے ہمارا چاہیں گے جو ہمارا چاہیں گے اگر ہمیں اس کو پیچھا ہمارا دیائیں اگر ہمارا دیائیں اگر ہمارا دیائیں اگر ہمارا دیائیں اس کو دیائیں ابھی جانا آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اگر ہمارا دیائیں اگر ہمارا دیائیں اگر ہمارا دیائیں چکن تک کا فرائی ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا بن ہے بہت ہی اچھا بن ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ مسالہ بلکل نہیں لگائے بزار کا کوئی مسالہ نہیں لگایا جو ہمارے گھر میں مسالہ ہی ہم نے اس کو لگائے ہیں بہت زیادہ مسالہ لگانے سے آپ کے جن یہ جو بہت زیادہ سپائسی ہو جاتا ہے اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور ضرور اس کو ٹرائل کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسا بن ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھوڑی کی بدل سے کہ یہ دیکھیں اندر سے کیسا بن ہے یہ اندر سے بلکل کچھا نہیں ہے بلکل صحیح سے پاک گیا ہے آپ یہ اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن روائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو جو ہے نا آپ تک پہنچ سکیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ